موسیقی سوبائی وزیر داخلہ بنوایا جا رہا ہے حیدر عباس سبارہ نمائندہ خصوصی امین رنگون والا نے یہ اہم ترین بریکنگ نیوز خود سن کے ایک وزیر شرجیل میمن کے صاحبزاد راول میمن کے رفقہ کے ذریعے اس چینل کے ساتھ شیئر کی ہے امین رنگون والا کا کہنا ہے کہ خود راول میمن کے رفقہ کا یہ کہنا ہے کہ شرجیل میمن جو ہے سن کے نئے وزیر داخلہ بننے جا رہے ہیں یہ اطلاع اس وقت ہیدر آباد کے ڈی آئی جی آفس میں بھی پہنچا دی گئی ہے وہاں بھی یہ اطلاع گرم ہے اس طرح سے کمیشنر ہیدر آباد ایس ایس پی ہیدر آباد ڈی سی ہیدر آباد اور سن کے دوسرے کمیشنر اور ڈی آئی جیز کے علاوہ ڈسٹرک ایس ایس پیز اور کراچی کے زونر ڈی آئی جیز چیف سیکٹری سن اور خود آئی جی سن کے دفتر میں بھی یہ اطلاع اس وقت زہر بیس ہے کہ کیا سن کے وزیر داخلہ زیال انجار کی چھوٹی کر دی گئی ہے یا چھوٹی ہونے جا رہی ہے اور یہ اہم ترین منصب جو ہے وہ شرجیل میمن کو سونپا جا رہا ہے جن کے پاس پہلے ہی نارکوٹک کی منسٹری ہے اس سلسلے میں جب میں نے اپنے سیاسی تذزیہ نگار دانشور اور پیپلز پارٹی کے تھنگ کر خود گرو جی سے رابطہ کیا کہ بھئی یہ اس میں حقیقت کیا ہے یہ اس میں کہاں تک صداقت ہے یہ کوئی لنگر گپ ہے یا کوئی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے گرو جی نے جو اپنے طور پہ انکواری کی جو انہوں نے معلومات اصل کی سی ایم ہاؤس سے اور خود فریال تالپور صاحبہ کے جو پینل میں شامل سیاستدان ہیں ان سے اور خاص طور سے زیال انجار کے جو قریبی ساتھی ہیں ان سے جب یہ بات کنفرم کر دیں گی کوشکی کہ کوئی ایسی اطلاع ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بظاہر تو یہ اطلاع لنگر گپ ہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ صدر ممکہ جب پچھلے دنوں کراچی آئے تھے انہی مسئلے مسائل کو لے کر تو اس میں جو سی ایم ہاؤس میں جو لائن آرڈر کی بہت ہی اہم ترین میٹنگ ہوئی تھی جس کو ہیٹ خود صدر ممکہ کر رہے تھے اس میٹنگ میں سب نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے آصف علی زرداری نے اس میٹنگ میں شامل صوبائی وزیر آلہ سمیت کیبنٹ کے جتنے بھی وزراتیں وفاقی وزراتیں جو سرکاری افسرانتیں سب سے جو ملے ہیں تو سب سے زیادہ بے تکلفی سے اور سب سے زیادہ گرم جوشی سے ان کی ملاقات خود وزیر داخلہ زیاور حسن لنجار سے ہی ہوئی تھی بہت زیادہ پرتفاق طریقے سے ان سے ان کی ملاقات ہوئی تھی گلے ملے تھے ہاتھ میں لائے تھا اور یہ سب سے زیادہ فیل جو ہے اس وقت سن کے صوبائی وزیر آلہ مراد علی شاہ نے کیا تھا خود موسن نکوی وفاقی وزیر داخلہ وہ بھی محسوس کرتے کہ یہ بہت زیادہ ان کے تعلقات ہیں جب تعلقات کی نویت اتنی زیادہ ہے تو پھر یہ ان کی تبدیلی یا ان کو فارغ کرنا جو ہے وہ لنگر گپ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ خود زیادہ سن لنجار کے جو اپنے رفاقہ ہیں انہوں نے جو ہے گروہ جی سے یہ معلومات شیئر کی ہے لیکن گروہ جی کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں گے تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں لیکن مطالبہ دوسری جانب سے بہت شدت اختیار کر گیا تھا خود مراد علی شاہ کی کیمپ کی طرف سے جبکہ خود صدر کی جو ہمشیرہ ہے فریال تالپور صاحبہ نے بھی اس کو اپنی اناکہ مصطبع بنایا تھا کہ یہ نہیں جائیں گے حکومت گرتی ہے گرنے دو حکومت جاتی ہے جانے دو لیکن زیادہ لنجار جو ہے وہ صوبائی وزیر داخلہ کی حیثیت سے ہی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے لیکن اب چونکہ معاملہ جو ہے وہ مفاہمتوں کے شہنشاہ کے پاس پہنچ چکا ہے گین جو ہے وہ ان کی کوڑ میں ہے تو وہ اس کے یقینا کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں گے وہ گھیرنے کی کوشش کریں گے معاملے کو سلجانے کے لیے تو اب یہ تی تو ہوا تھا کہ زیادہ لنجار کو جب بھی کبھی فارغ کیا جائے گا اس مطالبے کے نتیجے میں جو مطالبہ خود صوبائی وزیر آلہ کی جانب سے شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ تبدیلی یہ جو فراغت ہوگی یہ صرف زیادہ لنجار کی نہیں ہوگی بلکہ یہ مشروط ہوگی زیادہ لنجار اکیلے نہیں جائے گا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ سنگ کے وزیر آلہ کے دونوں بازو بھی جائیں گے یعنی وزیر آلہ کو معذور ہونا پڑے گا ان کو اپنی معذوری برداشت کرنا پڑے گی زیادہ لنجار کی تبدیلی کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ یہ آمادگی وہاں سے ظاہر کر دی گئی تھی اور اب یہ تی ہوا ہے یہ فارمولا ہے کہ جب بھی زیادہ لنجار کو تبدیل کیا جائے گا انہیں فارغ کیا جائے گا ہوم منسٹری سے تو اس کے ساتھ ساتھ خود چیف سیکٹری سن عاصف علی شاہ اور خود سن پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن بھی ان کے ساتھ ساتھ فارغ کیے جائیں گے اگر یہ اطلاع اب جہاں آئی ہے خود آہ صوبائی ہے شرجیل میمن کے صاحبزاد راول میمن کی جانب سے جو بہت زیادہ کونفیڈنس ہے یقیدن کہیں سے انہیں یہ اطلاع ملی ہوگی کہ یہ ہونے جا رہے تو اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کے آئی جی غلام نبی میمن اور چیف سیکٹری سن عاصف شاہ بھی فارغ ہونے جا رہے ہیں حالانکہ یہ اگر یہ فارغ یہ ہو رہا ہے سب کچھ لیکن تے یہ ہوا تھا کہ ان کو فارغ کرنے کا مطلب ہے کہ ہوم منسٹری جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے خود وزیر اللہ کے پاس آئے گی یہ تے نہیں ہوا تھا کہ ان کے فارغ ہونے کے بعد کسی اور کو سن کا وزیر داخلہ بنایا جائے گا اگر جیسرہ کے خود راول میمن نے یہ افواہ اڑا دی ہے کہ ان کے والد جو ہے وہ شرجیل میمن جو ہے وزیر داخلہ بن جیسرہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ایک طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ ہو چکا ہے سن کے وزیر اللہ کے ساتھ سن کے وزیر اللہ کیوں یہ بہتی گھاٹے کا سوتا ہوگا کہ وہ یعنی کہ جو چاہتے تھے وہ تو نہیں ہوا وہ چاہ رہے تھے کہ وزارت داخلہ ان کے پاس رہے اگر وزارت داخلہ زیال انجار کو تبدیل کر دیا تھا تو ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا وہ گئے تو کوئی اور آ جائے گا معاملات تو وہیں کہ وہیں رہے گا معاملات تو نہیں سل جائیں معاملات تو نہیں حل ہوئیں یہ شدت اور جنگ تو دوسرے وزیر داخلہ کے آنے سے بھی برقرار رہیں گے کیونکہ خدا نخصتہ وزیر اللہ کو جو ہے کوئی زیال انجار کی شکل سے ان کی صورت سے جو ہے کوئی نفرت نہیں تھی وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وزارت داخلہ جو ہے وہ ان کے پاس نہ رہے اب اگر وہ چلے جاتے ہیں وہ خود شرجیل میمن وزیر داخلہ بن جاتے تھے پھر معاملات تو جنکہ تورہ تو اس صورت میں تو وہ انہوں نے اپنے دو پیادے بھی قربان کر دی ہے یعنی اپنے برادر نے نسبتی چیف سیکرٹری سن اور آئی جی سن تو یہ تو ان کے ساتھ بہتر نہیں ہوگا لیکن اب تک یہ اطلاع جو ہے وہ لنگر گپ کی حد تک کی ہے کوئی اس میں تصدیق والی بات ہمیں کہیں نظر نہیں آرہی یہ کہنا ہے خود گرو جی کا لیکن بات ہے کہتے ہیں نا کہ دعا وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کہیں آگ لگی ہوتی ہے راول میمن اگر اتنے اتمنان سے اتنے اعتماد سے اتنا کونفیڈنس ہو کر اگر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں ان کے رفاقہ کے ذریعے یہ بات پھیلائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور زہر بحث یہ معاملہ چل رہا ہے ویسے بھی جو ہے وہ دوریاں تو بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہیں خود وزیر اعلیٰ اور خود سنح پاکستان بیپس پارٹی میں اور بالکل وہ کہتے ہیں وہ اسی راہ کے مسافر بن چکے ہیں جس راہ پر جو ہے ذرفکار میرزہ اور دوسرے پہلے ہی چل پڑے ہیں ناظرین میں پہلے پروگرام کے انٹرو میں کہہ جو کہتا ہے کہ آج چار مئی ہے اور چار مئی جو ہے وہ ہمیں جہاں خود وزیر سلطان کی شجاعت ان کی غیر معمولی بہادری دلیری اور ملک پر مر مٹنے کے جذبے کی یاد دلاتی ہے وہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ غرداری کے مرتبق غرداری کے مرتقب ملک دشمن میر میر صادق کی بھی یاد دلاتی ہے وہی میر صادق کا جو آہ باقیات ہیں اس وقت بھی ہمیں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں سرکاری محکموں میں ڈکھائی دے رہی ہے اپنے اپنے کارناموں کی صورت میں اور یہ جو کچھ اس وقت سن کی سیاست میں ہو رہا ہے وادی میران کی سیاست میں خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ بھی جو ہے وہ اس میں بھی ہمیں اسی میر صادق اور میر جعفر کی جو ہے وہ جھلک صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے ناظرین یہ تا ہمارا آج کا پروگرام فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجئے گا اسی کے ساتھ یہاں جاتا ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی